مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لئے دعا کر دیجئے میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے ایک شخص مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا حضور میں ابھی ابھی فلان باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلان باغ میں ہے تو اس نے دھوڑ لگا دی فرمائے سے بلاو بلایا گیا بہت جلدی جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہ اچھی طرح آگاہ ہوں لیکن تمہیں بلایا ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشار فرمائیے فرمائے جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے رکھ جانا جو نام رکھا اس نام سے پکار ہوں حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گ تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکار ہوگے اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار ہوگا کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کہہ ہوگی ہے کوئی لاؤ تو صحیح کائنات میں ایسا بیوہ کے سامنے اپنی ب بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے یہ شریعت بیضہ کا مزاج ہے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائی کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھرے بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے بچے ب بچے ہوتی ہیں زد کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے زد پوری کرے گا ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو کہا حضور کی سیرت کے اس واقعہ نے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہیں کرنا اور اس کو بھی جو ہے وہ بیٹا کہہ کے آواز دی دی رہی اس نے مجھے بتایا کہ کتنی نزاقت قلبیہ کا لحاظ